کیا آپ نے کبھی سنے ہیپٹائٹس اے بی سی اور جتنے بھی اس طرح کی بیماری ہیں اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے کوئی بولے جی ہیپٹائٹس اے جو ہے نا یہ کرسچن ہے ہیپٹائٹس بی یہ مسلم ہے نہیں نا اس طرح انسان کے دماغ کے اندر بھی سائکو بیتیز ہوتی ہیں اس کا بھی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ایکسٹریمیزم ہے یہ ایک سائکو بیتی ہے اس کا کسی ریلیجن کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن کو پڑھنے سے پہلے بھی نا قرآن نے ایک فارمیشن رکھی ہے قرآن نے ایک پروسس بتایا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور یہ ایک میکرو سٹرکچر ہے جو دنیا کے بہت بڑے بڑے موڈلز کے اوپر اپلائے ہوتا ہے قرآن کا اور اس کا تعلق انسان کے علم سے تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے علم پڑھنا ہے جیسے کہ بات ہو رہی تھی پہلے ان بنسیلال صاحب نے کہا کہ ہمیں دوسروں کو کتابیں پڑھنی چاہیے پھر اس کا تھوڑا سا مائنر لیول کے اوپر ریبٹل دیا کہ انسان پہلے اپنا ریلیجن پڑھ لے اپنی کتابیں پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں کا پڑھ لے اس کے اندر کوئی ہرچ والی بات نہیں ہے تو میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ہرچ والی بات نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ آن کروں گا کہ اس ریلیجن کو پڑھنے سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک پری ریکوزیٹ ہے جس کے اوپر ہم ایسا ہیومن بینگ بیسائیڈ کسی بھی ریلیجن کاس کلر لینگویج جو ہمیں لازم ہے ہمارے اوپر ایک پری ریک ہے کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیلف پیوریفیکیشن انسان کے اندر کا جو ایک انسان ہے اس کی صفائی کرنا اس کو اس کے پیوریس ورڈن کے اوپر لے کے آنا جو ڈیفرنٹ انپوٹس کی وجہ سے کنٹامینیٹڈ ہو گیا جیسا کہ بات کرے تھے کہ لیبلائیزیشن ہو گئی ہے کسی نے مائنوریٹیز ورڈیوز کر لیا کسی نے کیا کر دیا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے یوں لدوال فطرہ وہ ایک اپنے ایک ڈیزائن کے اوپر ایک سٹینڈر کے اوپر پیدا ہوتا ہے فابا واہو اس کے جو پیرنٹس اس کی سوسائٹی جو ہے جو اس کے فرس انپوٹس جو فرس اس کے انسٹیوشنز ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے وہ اس کو بتاتے ہیں بیٹا تم کیا چیز ہو ورنہ ایک بچہ امریکہ کے اندر پیدا ہو ایک بچہ پاکستان کے اندر پیدا ہو ایک بچہ جو ہے نا میڈا گاز کر کے جنگل کے اندر وہ انسان ہوتا ہے اس کو وہ فردر جو ایک اس کا وردن جو آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے وہ سوسائٹی اس کلچر اس انوارمنٹ کی وجہ سے آتا ہے تو اس وجہ سے انسان کو انسان کا جو اندر کا ایک انسان ہے یا اس کے انسان کی روح کہہ لیں یا انسان کا دل کہہ لیں وہ کنٹیمنیٹیڈ ہو جاتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور اس پاگل انسان کو اس کو پھر فردر کیا ہونے سائیکوپیتیز ڈیولپ ہو نہیں ہے اور اس کی جو ایکیو آئی کیوز جو ہیں وہ ڈیس بیلنسمنٹ کی طرف چلے جانی ہے لیکن انسان کے جو ایموشنز ہیں اس کو یہ نہیں پتا کہا اس نے ڈرنا ہے کہا نہیں ڈرنا حسدہ چھکلی سے نہ ڈرنا ہو اور وہ ڈر رہا ہے حسدہ شیر سے ڈرنا ہو وہاں نہیں ڈر رہا تو یہ ڈیس بیلنسمنٹ انسان کی لائف کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کے ایموشنز پتہ نہیں چل رہے ہوتے یا پھر اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی جو پیوریفیکیشن ہے اس کی جو بیلنسمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کسی علم سے فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس پروسس کو فالو نہیں کیا سیلف پیوریفیکیشن کو اور آپ نے بڑی بڑی کتاب ہے لادنی قرآن کا ورڈ کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کمہ خلیل حمار یہ عالم نہیں ہیں یہ سکولرز نہیں ہیں یہ کوئی پڑا لکھا طبقہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا یہ سرٹیفائیڈ پڑا لکھا پاگل ہے اب اس کو ڈگری میں مل گئی ہے اس کے پاگل بن گئی اب وہ اور بڑے لیول کے اوپر دلائل اور ریشنلز بنائے گا اپنی سائگوپیتیز کے اوپر تو جو فرس پری ریک ہے ساری باتوں سے پہلے وہ انسان کی سیلف پیوریفیکیشن اور میں ایک مہدیس کو پڑھا تھا وہ کہتا ہے ہم چالیس سال عدب سیکھتے تھے علم پڑھنے سے پہلے یا بچہ تین سال کا نہیں ہوتا اس پر پڑھنے پڑھانے ڈال دیتے ہیں وہ کہتا ہے ہم پہلے چالیس سال اس دنیا میں آنے کے بعد صرف عدب سیکھتے تھے کہ کسی چیز کی پلیسمنٹ کیا ہے بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے کسی دوسرے مسلک سے کس طرح بات کرنی ہے انٹرائیزن کس طرح بات کرنی ہے اور کس کی کیا بیلنسمنٹ تو اس کے بعد پھر وہ علم سیکھتے تھے تو اگر آپ اس پروسس سے پہلے ایک انسان کو علم پڑھا دیں گے چاہے وہ کوئی بھی لیول کسی بھی چیز کا علم ہو تو اس کی جو سائیکوپیتیز ہیں یاد اکھے گا وہ ان کے ساتھ وہ اس علم کو پڑھے گا قرآن کیا کہتا ہے کہ مثال الحمار یحمل اسفارا یہ گھدے ہیں جس میں کتابِ لازمی ہیں یہ جو علم ہے نا اس کے اندر اس کی روح کو بھی پہنچا کیا آپ نے کبھی سنے ہیں ہیپٹائٹس اے بی سی اور جتنے بھی اس طرح کی بیماری ہیں اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے کوئی بولے ہیپٹائٹس اے جو ہے نا یہ کرسچن ہے ہیپٹائٹس بی مسلم ہے نہیں نا اس طرح انسان کے دماغ کے اندر بھی سائیکوپیتیز ہوتی ہیں اس کا بھی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ایکسٹریمیزم ہے یہ ایک سائیکوپیتی ہے اس کا کسی ریلیجن کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے